شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے اور جس نے پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے خون سے اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے ہاں جی تو پیارے بچوں آج آپ بک اوپن کریں اپنی اردو کی آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سخاوت ہو تو ایسی ٹھیک ہے سخاوت کا مطلب پتے ہیں کسی کو سخاوت کا مطلب ہوتا ہے سخی دل کا مالت دوسروں کے درد کو محسوس کرنا ٹھیک ہے دوسروں کی مصیبت مدد کرنے والا انسان اچھا اس کی ہم پڑھائی کریں گے آپ سب نے جو مشکل ورڈ ہے ان کے نیچے آپ نے ان کو انڈرلائن کرنا ہے تاکہ ان کے میننگ ہم بعد میں ڈسکس کریں ٹھیک ہے غور سے پڑھائی آپ نے سننی ہے تاکہ آپ کو الفاظ کی پہچان ہو کہ کس کو کیسے لکھتے ہیں اور اس کی آواز کیا ہے ٹھیک ہے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں دنیا میں بے شمار انسان گزرے ہیں مگر کچھ انسان ایسے بھی ہیں جو اپنی کسی خوبی کی وجہ سے ایک مثال بن جاتے ہیں سب لوگوں کو لانے خوبیاں تاکی ہیں لیکن کچھ سپیشل لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی انسانوں میں ایک نام جو تھا ہوتا ہاتم تائی کا ہاتم تائی اپنی سخاوت فیاضی کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا تھا ہاتم تائی کے کردار پر کئی ڈرامیں بھی بنیں فلمیں بھی بنیں اور بچوں اور بڑوں میں وہ یقصہ مقبول و معروف ہے ٹھیک ہے اب ہاتم تائی کس جگہ کرینے والا تھا ہاتم تائی تھا عرب کرینے والا تھا اور قبیلہ تیہ کا سردار تھا وہ اپنے مال کو ضرورتمندوں میں تقسیم کر کے بہت سکون محسوس کرتا تھا ایک سال ایسا ہوا پیارے بچوں کے عرب میں کہت پڑ گیا کہت کہتے ہیں کشکسالی کو جب کھانے پینے کی شدید کمی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں کہت زمین سوک گئی پھٹ گئی فضا گردلود ہو گئی جانوروں پر بھی کہت کا برا اثر ہوا انٹوں کے پیٹ پسلیوں سے لگ گئے یعنی انٹپیوں جو تھے ان کے کہت سے مرنے لگ گئے کہت سالی نے جانوروں کے ساتھ انسانوں کا بھی برا حال کر دیا تھا جانوروں کا تو بلکل صفایہ ہی ہوگا تھا ایک بہت ہی ٹھنڈی رات تھی کہت کی وجہ سے اور بھی طویل جو تھی کہ ہاتم تائی کو محسوس ہو رہی تھی ہاتم تائی کے جو بچے تھے عبداللہ اور عدی بھوک سے گورو نہیں لگے ہاتم تائی نے بچوں کی حالت دیکھ کر ہاتم جو تھا وہ بہت پریشان ہو گیا اور بچوں کو اس نے بہلانے کے لیے کوششیں شروع کر دی جتنمین ہوتا ہے کوششیں کر دی ہاتم کی جو بیوی تھی بھوک اور نکاہت سے بلکل نڈھال ہو گی تھی بھوک کی وجہ سے کمزوری اس کو اتنی ہو گی تھی کہ وہ بلکل کمزور اور لاغر ہوتی جا رہی تھی ہاتم اس کی بھی دل جوئی کر رہا تھا یعنی اس کو بھی حسلہ دے رہا تھا اور اس کو تسلیح دے رہا تھا کہ مشکل کی یہ گھڑی بہت جلد ختم ہو جائے گی نیت ان کے آنکھوں سے بلکل سونے کا انہیں پتا نہیں تھا مگر ہاتم تائی کی جو بیوی تھی وہ بچوں کو تھپک تھپک کر جھوٹ موٹ کے اس کو سلا رہی تھی کہ سو جاؤ ابھی کھانا آ جائے گا تم سو جاؤ رات کا بڑا حصہ گزر گیا یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے خیمے کا پردہ اٹھایا ٹھیک ہے اور پھر چھوڑ دیا ہاتم نے کہا کون ہے ایک عورت کی آواز آئی میں آپ کی پڑوسر ہوں میں اپنے بچوں کو چہتا چلاتا چھوڑ کر آپ کے پاس مدد کے لئے آئی ہوں مجھے اس کے سوار کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا ہاتم تو بہت سکی ہو یعنی بہت اکھلے دل کے مالک ہو میرے بچوں پر رحم کرو خدا رہا انہیں مرنے سے بچا لاؤ انہوں نے دو دن سے کچھ نہیں کھایا ہے وہ بھوک سے بلک بلک کا مر جائیں گے میں بڑی امید لے کر تمہارے پاس آئی ہوں مجھے نہ امید نہ کرنا ہاتم نے کہا جاؤ تم اپنے بچوں کو یہاں لے آؤ تھوڑی دیر بعد وہ عورت جو تھی وہ اپنے دو بچوں کو گود میں اٹھا کے تو ہاتم دائی کے خیمے میں لے آئی ہاتم نے اٹھ کر اپنے پیارے اسی گھوڑے کو زبا کیا کھالو دیڑی چھوڑی عورت کے ہاتھ میں دی آگ جلائی اور پھر سب جو لوگ تھے وہ آپ کی گرد جو تھے وہ بیٹھ گئے اور گوشت کو وہ بھون بھون کر کھانے لگے ہاتم تائی کبیلے کے ہر گھر میں پہنچا اس نے دعوت جو تھی سب کو عام دے دی کہ میرا اس نے اپنا پیارا گھوڑا جو اپنی پیاری چیز کو زبا کر دیا لوگوں کی بھوک کو ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی حالانکہ وہ خود بھی بھوکا تھا تو اس نے اپنی پیارے سے گھوڑے کی قربانی دے دی اور سارے لوگوں کو اس نے دعوت پر بھلا لیا کہ تھوڑا تھوڑا آکے کھالو تاکہ ان کی بھوک جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے ٹھیک ہے اور سب تھوڑی دیر میں سارے لوگ جو تھے وہ خیتم کے خیمے کے پاس جمع ہو گئے اور گوشت مزے مزے سے گوشت کھانے لگے ٹھیک ہے وہ چاپ جو ہاتم تائی تھا وہ چادر میں لپٹا ہوا یعنی ایک طرف بیٹھ گیا اور وہ لوگوں کو کھانا کھاتے ہوئے چپ 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 چاپ کر کے دیکھتا رہا اور اس کو دلی سکون فیل ہو رہا تھا ٹھیک ہے اور اس نے اتنی خود بھی وہ اتنے دن کا بھوکا تھا لیکن اس نے ایک بھی جو تھی گوشت کی جو بوٹی تھی وہ اپنے موہ میں نہیں ڈالی کیونکہ اسے دوسروں کو کھاتا دیکھ کر اس کو خود کا پیٹ جو تھا اس کا وہ بھر رہا تھا اور وہ جو تھی وہ خوشی محسوس کر رہا تھا جس سے اس کی بھوک ہی نہیں لگ رہی تھی صبح ہوتے ہی اس گوڑے میں سوائی ہڈیوں کے اور کچھ بھی باقی نہ رہا ہاتم کا دل بھوکوں کی مدد کر کے خوشی سے پھولانا سما رہا تھا یعنی تکلیف میں بھی دوسروں کی تکلیف کو فیر محسوس کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے سبق کی بہت اچھے سی پڑھائی کرنی ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے پیارے بچوں کہ آپ جات دی سے بھاگ کے جائیں اور اپنے نوٹ بک اٹھالائیں جلدی سے نوٹ بک اپن کریں گے اور اس میں اہم ورز مینک جو ہے اس کے سالب کریں گے جتنے بھی مشکل ورڈ وہ وہ ہم نوٹ بک میں لکھنے ٹھیک ہے مارجن لائن لگائیں گے سب بچے اور وہ پر ڈیٹ لکھیں گے ٹاپک لکھیں گے اور پیج نمبر ضرور لکھنا ہے سب نے ٹھیک ہے اور ریزنگ نہیں کرنی ہے چلیں جی اب آپ نے مارجن لائن ڈرو کر لی چلیں جی الفاظ اور محابرات اور اس کے معنی ہیں سب سے پہلے کہت پڑھنا کال پڑھ جانا اس کا میننگ ہوتا ہے یعنی کسی چیز کی شدید کمی ہو جانا آگے دوسرا ہے فضا گرد علود ہونا مٹی اور خواب اڑنا ٹھیک ہے آگے ہے بل بلانا بل بلانا اس کا مطلب ہوتا ہے بے چین ہونا بے قرار ہونا دل جوئی کرنا کا مطلب ہوتا ہے تسلی دینا تاویل کا مطلب ہوتا ہے لمبی بڑی پھر ہے پیٹ پسلیوں سے لگ جانا بھوک کی وجہ سے بے ہاتھ کمزور ہو جانا صفایہ کر ڈالنا ختم کر دینا صاف کر دینا مار دینا مار ڈالنا بھوک مٹانا کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھانا آگے ہے خدا را خدا کے لیے یا اللہ کے واسطے خوشی سے پھولانا سمانا کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خوش ہونا ٹھیک ہے آپ نے لکھ لی ہے شاپاش اب آپ ڈائری جلدی سے جائیں اور ڈائری نوٹ ڈال کر لیں ڈائری ہے کہ آپ نے سبق ثقافت اور تیسی کی پڑھائی کرنی ہے اچھے طریقے سے اور الفاظ منی جو میں نے آپ کو نوٹ بک پہ لکھوائی ہیں اس میں آپ نے یہ سارے کے سارے یاد بھی کرنی ہے اور نوٹ بک پہ لکھنے بھی ہیں ٹھیک ہے اچھا جی ایم سوہر نو اللہ حافظ